سید مکرم ہے آپ کو آگے لے کے چلے اور اپنا کام تھوڑا سا جلی کر سکے کیونکہ آج کل موڈرن دور ہے آپ کو اپنا کام تھوڑا سا جلی کرنا پڑتا ہے میں لیکن ہوں آپ لوگوں کے لئے بڑی امپورٹنٹ سی ویڈیو جس میں آپ فوٹوز ایڈیٹنگ جو ہے وہ بڑے ایزیلی ویسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ویڈیو اس سے ریلیٹے ابھی تک کسی نے ویڈیو وغیر اپلوڈ نہیں کی کافی لوگوں کی چیز آتی ہے لیکن وہ اس چیز کو شیئر نہیں کرتے تاکہ جو ان کے پاس جو ٹک ٹکنک آئی ہے وہ اور کسی کے پاس نہ چاہی جائے تو میں نے یہ چیز سیکھی تو میرے معنی یہ ہے کہ میں اپنے جو چانے والے ہیں جو میرے فینز ہیں میں انگوں سے یہ چیز شیئر کروں تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اینڈ تک دیکھیں اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ سمجھ آئے گی میں آپ لوگوں سے پروپر ٹرکس جو ہیں اس کی شیئر کروں گا تو ویڈیو دیکھتے رہے ہیں تو جیسے کہ میں اپنے فرس کلیپ پر بتا رہا تھا کہ میں ایڈیٹنگ کے لیٹیڈ ایک بڑے اچھا سا ویہ لے کیا ہوں جس میں آپ ایڈیٹنگ بڑے ایزیلی ویہ میں کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے اپنے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں ایڈیٹنگ جیسے کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ کسی نے بھی کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ہوئی کہ اگر آپ کو پاس فوٹوز کافی زیادہ ہوگی میز آپ کو پاس فوٹو کافی زیادہ قوانٹیٹی میں ہیں ہنڈرڈ فوٹوز ہیں ٹو ہنڈرڈ اور ٹری ہنڈرڈ ہیں ایک سو لوگ پاس فوٹوز بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ سب فوٹوز پر اپنا فیلٹر لگانا چاہ رہے ہیں آپ جیسے کہ کافی لوگ بیزی ہیں تو اتنا ٹائم لوگ پاس اخصر نہیں ہوتا کہ وہ لوہر تصفیر کے اوپر فیس فنشنگ وغیرہ کرسکیں کللنگ سیٹ کرسکیں یا پھر فوٹوز کنٹراسٹ و بریٹنس لیول کو سیٹ کرسکیں صرف سکرپٹ تیار کر کے صرف آپ نے اس کو سکرپٹ کو سٹارٹ کر دینا ہے تو سب فوٹوز پر وہ آپ کا جو اپلائی ہو جائے گا اور آپ کی جو فوٹوز ہیں وہ خود بخود سیو اپ ہو جائیں گی تو کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایڈاو فوٹی شاپ پہنسی یوز کر رہے ہیں تو ایڈاو فوٹی شاپ کو میں لیٹس ورین جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون وہ یوز کر رہا ہوں ابھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو آگیا ہے جس تک نئے ورینز آتے اس میں کافی چیزیں نئی انٹریڈیوز ہو جاتی ہیں اب آپ فیس کلیننگ کے لیے سکن فائنر پورٹریچر لائک بہت سے فیلٹر ہیں جو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یار یہ پریسیٹس کا کیا سین ہوتا ہے پریسیٹس آپ کیسے یوز کرتے ہیں کیا سین ہوتا ہے فوٹو میں سیم سیم ہوتا ہے تو بیسکلی میں پریسیٹس یوز نہیں کر رہا میں مینویل ایڈیٹنگ کر رہا ہوں جو کہ کیمرا ر کر رہا تھا تو اس کے بعد سے میں نے اپنا جو کیمرا رافت کو کم کر دیا میں پرابرلی اسی فیلٹر سے فیملی کی فوٹو جو ہوتی ہیں آل بم مجھے لگتی ہیں اکثر لوگ ہوتا ہے فیملی کی فوٹو جو ایڈیٹ نہیں کرتے بس نورمال سا لائٹ سا کام کرتے ہیں فیس کی بلکل فینسنگ نہیں کرتے ایسیٹس آل بم میں لگا دیتے ہیں تو بسکلی یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے جو کتنی فوٹو ایڈیٹ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنے ایڈیٹر نہیں ہیں جو اپنا کام جو ہے وہ پروپرلی ہنڈرڈ ون ٹوینٹی یا ٹو ہنڈرڈ فوٹو ایڈیٹ کر سکیں یہ طریقہ میرے لیے ان لوگوں کے لیے تھا تاکہ وہ لوگ جو اپنے ٹائم بھی سیف کر سکیں اور کم ٹائم میں زیادہ زیادہ کام کر سکیں اور اپنی نولیج کو مزید بڑھا سکیں جو لوگ ہر فوٹو پر فیس فنیشنگ چاہتے ہیں مثال تو آپ کوئی موڈل کو شوٹ کرتے ہیں آپ نے شوٹ اچھا کیا تو آپ کو فیس فنیشنگ چاہیے تو آپ سب فوٹو پر یہ چیز اپلائی کر کے آپ اپنی جو فوٹو ہیں فیفٹی ہنڈرڈ ہیں آپ سب فوٹو سیف کر سکتے ہیں کیونکہ بات ہے ہر فوٹو کو اپن کرنا ان پر ایڈیٹ کرنا اور سب فوٹو پر سیم طرح فیس آف کرنا it's very difficult for everybody تو میں نے کہا یہ چیز آپ لوگوں سے جلی جلی شیئر کی رہے تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھتے ہیں complete next segment میں 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 آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز کیسے آپ نے اپلائی کیسے کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو complete دیکھ لینا ہے اور ک ٹھیک ہے آپ کو اپن کر لیں گے سب جو آپ فوٹو ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ فوٹو اس میں اپن کر لیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اس میں ایکشن کا جو آپشن ہے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سونا بھی ہوگا کہ ایک چیز ہے جسے آپ سب فوٹو پر ایک چیز اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو جو پلی والا آپشن یہاں پر آپ کو سونا چاہیے اور پلس پر آپ آئیں گے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایڈیٹنگ کے بارے میں آپ کوئی بھی مساق طور پر مائی ایڈی ایڈیٹنگ نیو کے نام سے اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کمانڈ سے ہو جائے جو آپ ہر فوٹو پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اب مساق طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فوٹو اس میں جو فیس ہے وہ سموث ہو جائے اور جو آپ کی فنشنگ ہے وہ بڑی پروپر لیول کی ہو جائے تو وہ کیسے کریں گے یہ سکن فائن اپلائی ہوتے دن سم سیکنڈ میں اپلائی ہو جائے گا فیس کے اوپر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لیئر جو ہیں وہ لیئر نہیں نہیں بنانی کیونکہ لیئر جو مرز کریں گے تو یہ چیز آپ پاس اپلائی نہیں ہوگی میں پہلے پر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ چیز آپ کے پاس اپلائی نہیں ہوگی پوریس آپ کللنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کللنگ آپ اس کی وائیڈنس ڈاکنس سیز آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کامرہ آپ کو اپن کلنگ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کی فوٹوز میں ڈیفرنٹ کلرز آئیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی فوٹوز سب میں سیم کلر ہیں بیسکلی جو لوگ آپ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ سب تصفیریں ان میں سیم کلرنگ ہے اگر شوٹ ان کا اچھا ہوا ہوا ہے تو باتہ ہر فوٹو پر کلرنگ سیم نہیں آتے کسی کی جگہ کلر ایڈیٹنگ میں اپن ہیچے ہو جاتے ہیں تو جس کی وائیسے یہ طریقہ میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ آپ اس کو اکے کر دیں گے اتنا آپ کو پس کام ہوگا آپ چاہ رہے ہیں ہر تصفیر پر سیم کلرنگ آ جائے تو اس کو آپ یہاں پہ اس کو پاوز کر دیں گے یہ اس کے بعد آپ کے بعد ایکشن سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ بند کر دیتے ہیں اب اب چاہ رہیں کہ آپ سب فوٹوز پر سیم یہی ایڈیٹنگ کر لیں تو کیسے کریں گے فائل پہ آئیں گے فائل پہ سکرپ پہ آکے امیج پروسیسر میں دوبارہ کر کے دکھائے تو فائل پہ آئیں گے سکرپ پہ آکے امیج پروسیسر پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیا باکس اپن ہو جائے گا جس میں لکھا ہوئے سلیکٹ دا ایمیجیس ٹو پروسیس آپ کون سی فوٹوز پہ پروسیس کام کرنا چاہ رہے ہیں سلیکٹ فولڈر کریں گے اور یہ جو فولڈر ہے میباب یہاں پہ پڑا ہو اس پہ آکے اس کو اکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹ الوکیشن ٹو سیو پروسیسٹ امیجیس آپ کس فوٹوز میں یہ فوٹوز ایڈیٹ کروا گئے کام پ سلیکٹ فولڈر پہ آ جائیں گے میں نے اسی فولڈر کے اندر ایک اور فولڈر بنیا ہوا ہے جے پی ای جی کے نام سے اس کو سلیکٹ فولڈر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ آ جائیں گے آپ کو اپنی چیز کا دیانک نہیں ہے کہ رن ایکشن پہ ٹک ہونا چاہیے تب یہ ڈیفارڈ ایکشن پہ اس پہ کام کریں گے یہ میں نے مائی ایڈنگ نیو کے نام سے ایک لیئر سیو کی تھی آپ نے اس کو مائی ایڈنگ کرنی ہے اور یہاں سے آپ تفیروں کو سائز بڑھا بھی سک دیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ بلکو ایزیلی ریلیکس بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کی فوٹوز خود بخود ایڈیٹ ہونے لگ جائیں گی اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ فوٹو آپ پاس زیادہ فوٹوز ہیں پانسو فوٹوز ہیں چار سو فوٹوز آپ لگا کے چھوڑ کے اپنے پاس اپنا کام کریں جو بھی اب ادھر کام کریں آپ موبیل یوز کرنا چاہتے ہیں موبیل یوز کریں جتنے دیر میں یہ اپلائی ہوگا اتنے دیر میں آپ کا باقی کام بھی ہو جائے گا اور یہ کام بھی خود بخود ہوتا ہوتا رہے گا موسیقی اب جسے کہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فوٹوز ہیں وہ خود بخود ایڈیٹ ہو کے فوڈر میں سیو بھی ہو رہی ہیں کہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ نے جو فوڈر جہاں بنایا ہو آپ فوڈر اوپن کر لیں گے یہ اس کے لئے فوڈر بنا ہوا ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ سب فوٹوز پہ جو کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ یہ فوٹوز کو فوڈر اوپن کر لیں اب اب دیکھیں آپ کے سب فوٹوز پہ فیس فینشنگ ہوئی ہے بڑی اچھے طریقے سے اور سب فوٹوز میں ایڈیٹنگ جو کلرنگ ہر چیز ہے وہ اس میں خود بخود اڈاپ نے اس کو سیک سیٹ کر لیا اس کی جو اس نے جو سکرپ تھی وہ ریڈی اس نے کر لیا اپنے مینڈ میں اس کو بٹھا لیا ایک سٹوری بنا لیا اب وہ ہر فوٹوز پہ وہی چیز سیم کلرنگ سیم ٹون ہر چیز پہ اپلائی ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ کے سامنے ڈسپلی میں آ رہا ہے تو یہ تھا کہ جو لوگ ویڈنگ کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ویڈنگ کی ایلبم دیزائنگ کرتے ہیں فیملی کی فوٹوز ہوتی ہیں اکثر لوگ اس کو ایڈیٹنگ نہیں کرتے تو یہ بسیلی اس کے بھی وے ہے اور آپ کو یہ بھی شوٹ ہے جس میں آپ کو بہتنا ٹائم نہیں ہے اگر آپ سا فوٹوز ایڈیٹ کر سکیں مثال تو بردے کی فوٹو ہوتی ہیں اکثر انڈرڈ فوٹو ہوتی ہیں ایک سا 150 فوٹوز ہوتی ہیں تو اب اس کے اندر بڑے ایزیلی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو گائز میں نے آپ سے اپنی سیکنڈ نولیج یہ شیئر کرنی تھی کہ میں نے ایک اپ بلکل اس میں اپنے یوٹیوب سے سرچ کی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے کافی ہلپوز صحابت ہو سکتی ہیں جس میں آپ اپنا کافی جو ڈیٹا ہے وہ اپنا موبائل سے کمپیوٹر کو کنٹرول کر کے آپ اپنا ڈیٹا کوپی بھی کر سکتے ہیں جو میں نے ایڈیٹنگ کا یہ طریقہ بتایا ہے وہ آپ اپنے موبائل سے بھی اس کو اپلائی کر کے آپ کی فوٹوز بھی سیو ہوتی رہیں گے آپ کو کمپیوٹر میں بیٹھنا بھی نہیں پڑھے گا اکثر لوگ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے سردیوں کا سیزن ہے ونٹر سیزن ہے اکثر لوگ آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ ڈیٹا کوپی کر بہت سردی کافی بہر کافی ہے جو بھی ادا آکر ٹرائی کرتا ہے بھر لیٹ جائیں یا جو بھی بلینکٹ میں کور کر کے بس لیٹ جائیں ڈیٹا کوپی نہ کریں تو اس کے لئے میں بہت آسان سا طریقہ بتایا ہے تم ڈیٹا کوپی کرنے کا اس میں یہ سین ہے کہ آپ آتے ہو آپ اپنے کارڈ کمپیوٹر سے لگاؤ اور آرام سے لیٹ یا اپنے کمپیوٹر سے آپ کو کنٹرول کر کے آپ اپنا ڈیٹا لیٹے لیٹے کمپیوٹر میں کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے موبائل کے اندر لیٹ کے اپنے ڈیٹا کوپی کر سکتے ہیں آپ اس کو ان فوٹوز کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے تو آپ کمپیوٹر میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے موبائل سے اس کو پروپلی کنٹرول کر کے آپ اپنا کام اس میں سیو بھی کر سکتے ہیں کچھ چیز ڈیٹ کرنے اور ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ نے اس کو سیٹنگ کرنی ایڈٹنگ کرنی آپ اس میں سارا کام کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پروپلی ماوس کی کیز بھی دی گئی ہے اور کیبورڑی کیز بھی دیکھی ہیں تو جیسے کہ اب اپنی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ آپ اس ایپ کیسے یوز کر سکتے آپ کو وہ ایپ کہاں سے ملے گی آئی فون کی بھی ہے آئی اویس یوزر کیلئے بھی ہے اور انڈرائیڈ یوزر کیلئے انڈرائیڈ یوزر کیلئے بھی ہے سوری تو آپ اس ایپ کو لازمی اپنے پاس موبیل میں رکھیں تاکہ آپ لوگوں کبھی کام آسکے تو جیسے کہ میں اپتا تھا کہ ایک ایپ آئی ہے بالکل موبیل میں یہ ڈاللیڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں ڈاللوڈ کریں دونوں میں ایڈی کانک کر کے واپ سے ایک ہر کا دیکھ سے کہر سکتے ان کو معلوم الان ٹ Grade میں آپ کمپیوٹر میں یہ کام ہو رہ رہا ہے اس کو UPS جاتے پر آپ گا ہے جیسے آپ اس موبیل کو اپن کریں گے آپ کے موبیل پر کمپیوٹر کا دسپلے گو کا کمپیوٹر کپک ہو رہا گا آپ موبیل بھر پراپ necessite کام ہو تو آپ آپ پاسفرٹ اس کو لگا دیتے ہیں تو آپ اس کمپیوٹر کو باہر جا کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ کنٹرول ہوتے ہیں اپنے موبائل سے لوگ گھر بیٹھ کے اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ وغیر چیک کر لیتے ہیں تو بسیکلی یہ وہی طریقہ صورت پرانا ہو گئے لیکن کافی لوگ اس کے بارے میں نالج نہیں دی میں نے کہا آپ لوگ اسی چیز شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہمارے پاس کافی طریقے کے ایپس ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھا با رہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے لیے یہ چیزیں انٹیڈیوز کرواؤں جس سے آپ لوگ اس سے کام لے سکیں کیونکہبوشلی بات تک کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے کام کے لیے بنائی جاتی ہے تو پاکستان میں ان سے فائدہ لیں انٹرنیٹ پر لوگ کافی چیزیں سرچ کرتے ہیں کچھ چیز اچھی بھی سرچ کرتے ہیں کچھ چیز بری بھی سرچ کرتے ہیں پوزیٹیو نیگٹیو ہر جگہ پہ ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری جو ایپ سے ہمیں خراب کر دیتی ہیں جو بھی چیز ہے لیکن آپ اس سے کچھ نیا سیکھیں جو چیز بنی ہے ہمارے فائدے کے لیے بنی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے میکسیم لوگوں کو تو ایویی ایک ریموٹ کنٹرول ایپ کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا میں نے اس کے بارے میں ایکسپلور کیا میں نے اس کے بارے میں آئیڈیاز لیے اور یوٹیوب سے اس کے بارے میں سرچ ساتھ نالیج اگٹھی کی تو میں نے کہا آپ لوگ اس چیز شیئر بھی کی جائے میرا اس ویڈیو میں کوئی پلان نہیں تھا کہ میں آپ سے اس چیز شیئر کروں لیکن میں نے کہا چلے ویڈیو بتانے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے تو میں آپ سے یہ چیز بھی شیئر کروں تک کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھ کے اسی ویڈیو سے پروپرلی نالیج دو تین تاں کی نالیج مل جائیں جو آپ اس کو اپنے کام میں استعمال کر سکیں تو آپ میری ویڈیو پر اس کو کمپلیٹ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سکھنے کو ملتا ہے تو آپ لازمی اس پر کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں سکھنے کو ملا اگر نہیں بھی سمجھنے کو ملا تو آپ یہ نیچے کومنٹ کریں ہمیں سمجھنے نہیں آئی میں آپ کو پرسنلی انشاءاللہ سمجھا دوں گا اس کو بس سیکنڈ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ ایوری ریموٹ ایک ایپ ہے یہ اس کا ایک انٹرفیس ہے اور اسی طرح آپ نے موبیل کے ساتھ بھی اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو ساتھ یہ موبیل کی ویڈیو بھی آپ کے پاس آتی جائے گی تاکہ آپ کو یہ بڑا ایزیلی آپ اس پر کام کر سکیں اب جیسے کہ میری ایپ جو ہے موبیل کی ایپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ڈسپلی میں آ رہی ہوگی کہ آپ کے پاس لاغن ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ کنیکٹ کا اپشن ہے اور ساتھ آپ کی ریموٹ ڈیوائس کنیکٹ آئی ڈی کا اپشن ہے یہ سامنے ہے اس کا پاسفرڈ لکھا ہوا ہے 088386993 آپ جیسے کنیکٹ کریں گے کنفرم کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا جو کمپیوٹر اس کی سکرین جو ہے یہاں پہ اپشن آ جائے گا یہاں پہ اس کو آپ ایسپٹ کر لیں گے جو بھی آپ کے کمپیوٹر پہ کام ہو رہا ہے وہ آپ کے موبیل میں آرام سکون سے ڈسپلی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا آپ کے پاس موبیل کا کنٹرول آ گیا ہے اب کوئی بھی کام اپنا اس سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں مثال تو آپ میپیسی کھولیں گے میپیسی میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی بھی فولڈر کے ہی کوپی پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مثال تو یہ ہمارا فولڈر ہے آپ کوئی بھی یہ ماوس ہے آپ کے پاس اس کو بھی use کر سکتے ہیں آپ ماوس کو بھی یہ ماوس کی اس کو پر یہ رائٹ ٹلک کریں گے یہ فولڈر کی ڈیٹیل ساری کھل دیں جو بھی آپ کو اپشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کا دل گارہ ہے آپ نے گانا سننا ہے ٹھیک ہے آپ یوٹیوب اس پہ پرولی یہ دیکھیں یوٹیوب کو آپ کھلک کریں گے یوٹیوب آپ کا پرولی اوپر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ اس پہ کوئی بھی سانگ وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ اس پہ پلے آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں جو آپ مثال کے دور پہ ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں تو یہ اس میں پلے ہو جائے گی مثال مثال کے دور پہ جو کام آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ اس پہ اوپر کر سکتے ہیں اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اس سے کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ میری امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ سکھنے کو ملے گا جو میرے بائی ویڈنگ فوٹوگرافی کرنے ہیں جو چند پیار کرنے والے اپنے دوستوں سے بھی چیز شیئر کرتے رہے ہیں اور خوبصور پیار برساتے رہے ہیں جتنا پیار آپ لوگ مجھے ادھر ایپ پہ دے رہے ہیں اتنا پیار آپ یہاں بھی بھی برسائیں انشاءاللہ آپ جتنا سپورٹ کرتے جائیں گے میں اور ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا میں نے اور بھی کافی کچھ ٹاپکس اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے سوچے ہیں جس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے ویڈنگ فوٹوگرافی میں اور آؤڈڈور اور انڈور شوٹس میں ٹھیک ہے تو لازمی سپورٹ کرتے رہے ٹھیک ہے